اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سری لنکا کے ٹیم ٹور کرنے والی ہے پاکستان کا پاکستان اور سری لنکا کی کرکے ٹیموں کے درمیان اسی سال 2019 میں ستمبر کے مہینے میں پاکستان اور سری لنکا کی کرکے ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوینٹی اور تین اوڈی ای میچوں کی سریز کھیلی جائے گی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یہ ٹی ٹوینٹی میچز کب اور پاکستانی وقت کے مطابق کتنے بجے شروع ہوں گے اور پاکستانی کرکے ٹیم کا پندرہ میمر سکوارڈ کیا ہوگا تین ٹی ٹوینٹی میچوں کی سریز کے لیے یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں آپ دوستوں نے ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ دوست ہمارے چینل پر فارس ٹائم ہے پہلی مرتبہ ویزٹ کر رہے ہیں تو بلکل ہی فری میں نیچے سبسکرائب کے ریٹ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بل کے ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ دوستوں کو ملتی رہے ہماری آنے والی لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آن تو دوستو پاکستان اور سرلنکا کی کر کے ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی شریز کھیلی جائے گی اکتوبر کے مہینے میں پاکستان اور سرلنکا کی کر کے ٹیموں کے درمیان پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ پانچ اکتوبر 2019 کو کھیلا جائے گا یہ میچ لاہور کے سٹیڈیو میں کھیلا جائے گا پاکستانی وقت کے مطابق شام کے یہ میچ سات بجے شروع ہوگا تین ٹی ٹوئنٹی میچوں پر مجتمل سریز کا دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ سات اکتوبر 2019 کو کھیلا جائے گا یہ میچ بھی پاکستانی وقت کے مطابق شام کے سات بجے لاہور کے سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا تین ٹی ٹوئنٹی میچوں پر مجتمل سریز کا فائنل اور آخری ٹی ٹوئنٹی میچ نو اکتوبر 2019 کو کھیلا جائے گا یہ میچ بھی لاہور کے سٹیڈیم میں پاکستانی وقت کے مطابق شام کے سات بجے شروع ہوگا دوستو اس کے بعد اب ہم بات کر لیتے ہیں پاکستانی کرکے ٹیم کے ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لئے پندرہ میمبر سکوارڈ کے بارے میں دوستو اگر ہم سب سے پہلے پاکستانی کرکے ٹیم کے اوپنر بلے بسوں کی بات کریں تو پہلے نمبر پر فخر زمان کا نام آتا ہے اور اس کا ساتھ دینے کے لئے دوسرے نمبر پر اوپنے کریں گے امام الحق تیسرے نمبر کی بات کی جائے تو احمد شہداد کا نام آتا ہے جس کی دوبارہ پاکستانی کرکے ٹیم میں واپسی ہوئی ہے دوستو تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز کے لئے یہ تین اوپنر بیٹس میں رکھے گئے ہیں فخر زمان امام الحق احمد شہداد اگر ہم پاکستانی کرکے ٹیم کے میڈل آٹر بلے بسوں کی بات کریں تو چوتھے نمبر پر بابر عظم کا نام آتا ہے بابر عظم پاکستان کا ایک ہیرو آئی سے رنز بنانے کی مشین بھی کہا جاتا ہے پانچوے نمبر کی بات کی جائے تو ہارڈ ہٹر امر اکمل کا نام آتا ہے جس کی دوبارہ پاکستانی کرکے ٹیم میں واپسی ہوئی ہے چھتے نمبر کی بات کی جائے تو محمد عفید اور شوئے ملک کا نام آتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھلایا جائے گا دوستو آپ پاکستانی کرکے ٹیم میں ٹی ٹوئنٹی میں کسے کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں محمد عفید یا شوئے ملک نیچے کومنٹس بوکس میں اپنی قیمتی ریای سے آگاہ ضرور کریں ساتھوے نمبر کی بات کی جائے تو سرفرہ دائمت کا نام آتا ہے جو کہ پاکستانی کرکے ٹیم کے کیپٹن بھی اور وکٹ کیپر بیٹسمن بھی ہے آٹھوے نمبر کی بات کی جائے تو آصف علی کا نام آتا ہے آصف علی ایک ہٹر پلئیر ہے کبھی بھی چھکے لگا کر آسانی کے ساتھ پاکستانی ٹیم کو میجت واہ سکتا ہے سپنر کی بات کی جائے تو سناوے نمبر پر عماد وسیم کا نام آتا ہے دسوے نمبر پر شداب خان یہ دونوں اچھے سپنر بولیں کہ سا سا زبردست بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں عماد وسیم اور شداب خان اگر ہم پاکستانی کرکے ٹیم کے فاسٹ بلوروں کی بات کریں تو گیاروے نمبر پر وہاب ریاض کا نام آتا ہے باروے نمبر کی بات کی جائے تو محمد عامر کا نام آتا ہے تیروے نمبر پر شہین شاہ فریدی چودوے نمبر کی بات کریں حسن علی کا نام آتا ہے پندروے نمبر پر سہیل تنوریہ محمد عرفان ان دونوں میں سے کسی ایک کو کھلایا جائے گا دوستو یہ تھے پاکستانی کرکے ٹیم کے پندرہ کنفارم کھلاڑی جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پندرہ کنفارم کھلاڑی آپ کو سرلنکا کے حلاف پاکستانی کرکے ٹیم میں تین ٹی ٹوئنٹی میچوں میں کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو آپ کو کیا لگتے ہیں یا تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سریز کون سے ٹیم جیتے گی پاکستان یا سری لنکا نیچے کومنٹس بکس میں اپنے قیمتی ریای سے آگاہ ضرور کریں اگر ویڈیو اچھی لگیا تو نیچے لائک کے بٹن پر کلیک کریں اسی طرح کرکٹ کی دنیا سے روزانہ با خبر رہنے کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ فرینڈز اللہ حافظ